پنجاب اسمبلی میں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے انتخاب کے لیے مسلم لیگ نون اور سنی اتحاد کانسل کے امید پاروں کے کاغذات نامزد کی منصور کر لیے گئے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز احسان احمد سے احسان بتائے گا مزید کن کن کے کاغذات نامزد کی جب آؤ گئے جی بالکل پنجاب اسمبلی میں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ جماعت سنی اتحاد کانسل کے امیدواروں نے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے لیے جو کاغذات نامزد کی جمع کروائے تھے اسے پنجاب اسمبلی کے جو سیکریٹری ہیں آمر حبیب انہوں نے منظور کر لی ہے اور کل اس پر جو ہے وہ رائے شماری کی جائے گی اگر میں آپ کو تفصیلات بتاؤں تو مسلم لیگ نون کی جانب سے ملک احمد خان نے جبکہ سنی اتحاد کانسل کے جانب سے احمد خان بھچت نے جو ہے سپیکر کے لیے کاغذات نامزد کی جمع کروائے ہیں جبٹی سپیکر کے لیے مسلم لیگ نون سے ملک زہیر اقبال اور سنی اتحاد کانسل کے جانب سے محمد مہین الدین ریاض نے جو ہے وہ کاغذات نامزد کی جمع کروائے ہیں جس کو سپیکر پنجاب اسمبلی آمر حبیب نے جو ہے وہ منظور کر لیا ہے اور کل اس پر جو ہے اسمبلی کے اجلاس میں جو کہ چار بجے تک ملتوی کیا گیا ہے اس اجلاس میں جو ہے وہ اس پر رائے شماری ہوگی اور سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے لیے جو رائے شماری ہے وہ چار بجے تک ملتوی کی گئی ہے جس کو مکمل طور پر سیکرٹ رکھا جائے گا اور سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے ان دونوں افراد کو جو ہے وہ متخب کیا جائے گا احسان بار شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے منجاب اسمبلی کے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کے عہدے کے لیے مسلم لیگ نون اور سنی اتحاد کانسل کے امیدواروں نے کاغذات نامزد کی جمع کرا دیا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے ملک احمد خان نے سپیکر اور ملک زہیر اقبال چنرڈ نے ڈیپٹی سپیکر کے لیے کاغذات نامزد کی جمع کڑائے ہیں سنی اتحاد کانسل کی طرف سے احمد خان نے بھی سپیکر اور مہین ریاض قریشی نے ڈیپٹی سپیکر کے لیے کاغذات نامزد کی جمع کروا دیا ہیں